اینج جسم دے جنار جتیاں پھٹیوں ہون چھے لکھ بوجھ سہنے کھڑیوں گے تے بندے ہون چھتیوں لار تے سپہ سالار گل سپہ سالار کیا دو بیدہ گنجا راہ سننا ویسے خالف بن ولید پہ حیثیت سپائی گل کی تھی سپہ سال فرمایا میں کرنا ہو یا رہ جنار گل فرمایا سی خون پیندیا خون پیندے آدیاں تے خون دا چسکا لگے را ساڑی زبانہ نو تے مدینہ پاک خبر پہنچی بھائی تو اڑا خون بڑا مزدار ہے میں حضور ایخلق کرنا کہنے کی تازیب کی باتیں نہیں کرتا میں کہاں صاحب یہ رسول خون پیندے سن صاحبہ خون دے آرام ہیں لیکن اس خوندے دا جواب یہی بڑی جو سی جڑا خالف بن ولید جواب دتا یہ پتہ نہ ہو رہے خالد صاحبہ کو خون پیندے سن خون کے آرام ہیں یہ نہیں سن خون صاحبہ حضور دے بارے جو اللہ کوئی گل کرے تا پھر اسی اس کو بھی چواب دیئے دیکھیں جی مولانا کوئی سخت باتیں کریں اس کو بڑی کوئی سخت بات ہے کہ خون آرام ہوئے نسے کتی نہ چھتی ازار صاحبوں بھی جو ایک بھی خالد بن ولید انڈوکی جی اب ہم کا آنگوں پیتے ہیں استغراللہ جیو ساڑے سوی جھٹ جھٹا استغراللہ 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 ایسے ہنڈے دا جون ڈے ہی بڑھ دا ہے جہنہا انہوں نے انہیں کنڈا کیا کہ انہوں نے سوچے بھی نہیں سی اب کسانڈے ناڈنی کیا فرمایا تو انہوں نے اسی سوچا جدو اسی کلمہ نہیں پڑیا انہوں نے کلمہ پڑا ہوتا دل کر اسی کلمہ پڑیا اسی ہوتا دہ دل کر نہیں ہوتا دل کر نہیں ہوتا دل کر ناؤں وزور میں دال شاہت نہیں کرتا اگلی گا فتح مکہ والے دن ہے حضرت صاحب پر مبادہ کو جنڈا سی سب تو زیادہ لشکر حضرت صاحب مرد سی آپ جنڈا پکڑ گئے مکہ داخل ہوئی نا فاتحانہ انداز نادیا کہ وہ لوگ کھڑے سنجنہ حضور کے حجریاں سنیاں حضرت بلال نماریا حضرت صدیق حضرت سمیہ دے ٹکڑے کیتے حضرت حباب دے جسم میں سناخ کیتے جڑا ظلم کر سکتے سب نہ کیتا حضرت صاحب پر مبادہ اپنے آپ کو بار ہو گئے اسی اپنے آپ کو بار ہو جانے جدو حضور کی سانوں گارہ کٹو نا شادی جیل اٹھ رہے اسی جیل اٹھ رہے اسی جیل اٹھ رہے ساڑھا لاکھ بندہ جیل ہے ہونوی تو انہوں بڑی تکلیف ہے ساری انگلہ دی تکلیف ہے اس تکلیف دا تکلیف اس ہزار نہیں کی تا ایک کریئے کامی ساڑھ حق بڑھتا ہے لیکن لوگاں کہنے نہیں بوسدل ہو گئے لیکن تو گل رسول اللہ دی آئی گی کہ نہ ساکھی ناز پہ ماں نہ گفتم حدیث عشق میں واقعہ نہ گفتم چنیدہ مہاں جاہز واقعہ میں امت ترابہ شوفی رندہ نہ گفتم ایک بار کہنا میرے کلام ایک میں شرابیں نہ شرابیاں نہیں کرنا نہ پیر ناڑے نہیں کرنا نہ پیلاو ناڑے نہیں کرنا میں کہا کی بیان کرنا کہنا عشقِ رسول صاحب کی گال میں اپڑے انجیو کے کرنا میں کہا کیوں کہنے لگا ستیقیت پر دلائے کہ غازی امم الدین تک میں حضور دیشکتی گال سنیں لالکی وئی ہسی گال حضور دیشکتی کریں کہ بڑی ڈاڈی توں دا سنا کہ تو ساگھ سمجھا حضور دیشکتی گال سکمیٹ کرنی حضور دیشکتی گال ہنجی کرنی عمرہ قضاء کے موقع دے حضور تشریف کہا رہے ہیں عورف نہیں ہوتے عبداللہ بن رغاہ دربانی شائر نکیل پکڑی ہوئی تکی کہنے لگے خلوبنِ الگفارِ انصبیلی علیہ وَنَدْرِبُ قُمَلَا تَنزیلی زَارْبَنْ يُزِلُ الْحَامَ اَمَّقِيلِ وَيُزِلُ الْخَلِيلَ اَمْخَلِيلِ آج تا مسلمان کہندہ ہے بھئی عبداللہ بن رغاہ جب وہ آرہا سننا وہنا چاہی دے سی بھئی تھوڑا تھوڑا راہ دے دیو تھوڑا 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 ہمارے آقا تشریف لا رہے ہیں چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے چونکہ ہم شریف لوگ ہوتے ہیں ہم بڑے شریف ہوتے ہیں عمل والے تھوڑا تھوڑا راہ دےو حضورتی سوالی نے گزرن دےو آج دا مسلمان کہندہ اینج گل کھونی چاہی دی سی لیکن صحابی کہندہ گل اینج ہونی چاہی دی سی کہ میں میں کھٹی تھی آپ نے کی گل کھٹی تھی فرمایا ہٹ جاؤ ہے کافر میں پتر و حضور آرہا ہے ہٹ جاؤ انہوں نے سمجھ اینجا نہیں سی کہ میں عبداللہ پر رواہ کی تھی یہ میں ہم جھک جھک کر رہا ہوتے ہیں یہ جھک جھک نا دین نہیں پھیلے آ دین پھیلے آ غیرت بہادری نا پھیلے آ تو خدا دا خوف کرو اللہ کھڑو کو ڈرو آپ نے یہ جھک جھک دین بگنا لے جاؤ دین پھیلے آ غیرت دلیری نا پھیلے آ صحابی رسول کی کیا فرما ہٹ جاؤ ہے حضور آرہا ہے آج جنہیں حضور دا راستہ ہوتیاں دردنا مڈوں کٹ دیاں آ یارنو لاردی خبر نہیں رہنے ہٹ جاؤ حضور آرہا ہے حضرت عمر کہنے لے کہ اور میں عبداللہ بن رواہ اللہ کے گھر میں کاٹنے کی باتیں کرتا ہے اور رسول اللہ کے سامنے کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا خلے آن عمر فَاللَّهُوَ أَسْرَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَقِ النَّبْلِ فرمایا عمر عبداللہ بن رواہ کا راستہ چھوڑ دیں موسیقا